اسلام علیکم ناظرین امریکی دورے کامیابی کا پرڑا کب کب اور کیوں جھکا رہا ماضی میں ہونے والے پاکستانی سربراہوں کے دوروں کے بارے میں مکمل تجزیہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے میربانی سے سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے ناظرین جی ہاں وہ بھی ٹرمپ ہی تھے جنہوں نے ڈیڑھ سال قبل جنوری دوہزار اٹھارہ کو ٹوئٹ کیا کہ ہم تیتیس ارب ڈالر دے کر غلطی کی پاکستان نے ہمیں دوکھے کے سوا کچھ نہیں دیا اور یہ بھی وہی ٹرمپ ہیں جو اب واری واری جا رہے ہیں وجہ جو بھی ہو لیکن اصل بات اس کا برقرار رہنا ہوگا بہتر سالہ پاک امریکہ تعلقات کو اسی ڈیڑھ سالہ دور کے آئینے میں دیکھا جا سکتا ہے کبھی غصہ کیا گیا تو کبھی آستینیں چڑھائی گئیں کبھی خزانوں کے مو کھولے گئے تو کبھی دو مور کے تقاضے ہوتے رہے اتار چڑاؤں کا یہ سلسلہ ہے کہ رکنے میں نہیں آ رہا پہلے وزیری آزم لیاقت علی خان کے دورے سے وجود میں آنے والے تعلقات پاؤں پاؤں چلتے سبلتے گرتے اٹھتے رہے اور ہر دور میں ان کو ماپنے کا پیمانہ سربراہان کے دوروں کو سمجھا جاتا رہا وہی دورے جن کے بعد ہر ایک کو ہی کامیابی قرار دیا جاتا رہا مگر حقیقت کیا ہے کون کون سے دورے کس حد تک کامیاب رہے امریکی یا پھر پاکستانی مفادات حاوی رہے اس وقت پاک امریکہ تعلقات کی کیا پوزیشن ہے ناظرین کیام پاکستان کے بعد روس اور امریکہ کی جانب سے وزیری آزم کے دورے کی دعوت دی گئی تاہم انیس سن پچاس میں لیاقت علی خان نے خاتون اول کے ساتھ پہلا دورہ امریکہ کیا کیا امریکی صدر ہیری ٹیومین کی جانب سے پرتقاب استقبال کیا گیا قیدین سوویت یونین کا دورہ ٹھکرائے جانے پر متظر بھی رہے یہ سرد جنگ کے عویل کا زمانہ تھا اس کے بعد گورنر جرنل غلام محمد وزیری آزم محمد علی بوگرا وزیری آزم حسین سروردی بھی امریکہ کے دورے کیے انہی دنوں پاکستان غزائی قلت کا شکار ہوا اور امریکہ سے مدد کی درخواست کی تو گندم دینے کے وعدے کے ساتھ ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا انہی دنوں روس نے کپاس کے بدلے گندم دینے کی پیشکش کی لیکن امریکہ نے صورتحال کو بھاگتے ہوئے آگے بڑھ کر پاکستان کو گندم دینے ایوب خان کے دور میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیسے تھے پہلے فوجی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے گیارہ جولائی انیسن اکسٹھ میں امریکہ کا دورہ کیا جان ایف کینڈی نے ان کا پرتقاب استقبال کیا ان کے لیے سرکاری زیافت کا احتمام کیا گیا یہ دورہ اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل تھا کہ اس وقت بھی روس امریکہ تلقات کشیدہ تھے سرد جنگ چل رہی تھی کومنیزم محجود تھا جو امریکی مفادات کے خلاف تھا اور اس کو پاکستانی تعاون کے بغیر روکنا مشکل تھا اس لیے قدم قدم پر امریکہ کی جانب سے مہربانیاں دکھائی گئیں پاکستانی معیشت اور دفاع کے میدان میں بہت زیادہ تعاون کیا گیا انہوں نے انیس سن باسٹھ اور تریسٹھ میں بھی امریکہ کے دورے کیے ناظرین آباتیں یایہ خان کے دور میں ملکی سربرائی جنرل یایہ خان کے پاس آئی تو انہوں نے اکتوبر انیس سن ستر میں امریکہ کا دورہ کیا اس وقت بنگال میں الہدگی کی تحریکیں چل رہی تھی یایہ خان کو بھی بہت پذیرائی ملی ان کے لیے وائٹ ہاؤس میں زیافت کا احتمام کیا گیا اور صدر نیکس نے ون ٹو ون ملاقات بھی کی اس کے تقریباً ایک سال بعد دسمبر انیس سن اکتر میں سکوت اگڑاکہ ہوا ناظرین آباتیں ہیں ظلفکار علی خان بھٹو کے دور میں اس کے بعد اقتدار ظلفکار علی خان بھٹو کے پاس آیا وہ پہلے صدر اور پھر وزیراعظم بنے انہوں نے انیس سن تیہتر میں صدر نیکسن کی دعوت پر امریکہ کا دورہ کیا اس سے قبل صدر عیوب کے دور میں ہونے والی فوجی ساز و سمان کی ترسیل رک چکی تھی ظلفکار علی بھٹو کی جانب سے بحالی کے درخواست کی گئی لیکن امریکہ کی جانب سے تعاون سامنے نہیں آیا بھٹو نے دوسرا دورہ انیس سن پچھتر میں کیا اگرچہ پی پی کی جانب سے اس کو کامیاب قرار دیا جاتا رہا ہے اس کے بعد بھی امریکہ کی جانب سے کوئی غیر معمولی توجہ نہیں دیکھی گئی مہرین کے مطابق اس کی وجہ بھٹو کا جہری پروغیرام کا حامی ہونا اور گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے جیسے بیانات بھی تھے اس کے بعد آتا ہے زیولک کا دور انیس سن تیہتر میں بھٹو حکومت کو گرا کر جرنل زیولک اقتدار میں آئے انہوں نے جو امریکی دورے کیے وہ غیر معمولی اہمیت کے حامل رہے کیونکہ اس وقت سرد جنگ کے خاتمے کی جانب بڑھ رہی تھی اور شاید یہی وجہ تھی کہ امریکہ کو اس وقت کے حساب سے پاکستان کی جانب سے غیر معمولی کردار کی امید تھی انیس سنہ اسی اور بیاسی میں بھی زیاء کے دورے کو بہت اہمیت حاصل ہوئی اس دوران پاکستان کے مجوزہ جوری پروغیرام کی بھی بات ہوئی امریکی صدر کی اس ساتھ ان کے تخلیعے میں ملاقات بھی ہوئی اس دوران سینئر تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت روس اغوانستان پر حملہ کر چکا تھا اور یہی وہ لہمہ تھا جب امریکی صدر نے صدر زیاء کو تاون کے بدل امدادی پیکج دینے کی پیشکش کی اس وقت پاکستان کے لیے مجوزہ تقریبا ساڑھے تین عرب کا پیکج کانگریس کی منظوری کا منتظر تھا انیس سن پچاسی میں صدر زیاء نے امریکہ کا دورہ کیا اور رولینڈ ریگن سے ملاقات کی جبکہ انیس سن شیاسی میں اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنے جو امریکہ پہنچے تو ان کا زبردست خیر مقدم کیا گیا اس کے بعد بینظیر بھٹو کا دورہ آتا ہے اگست انیس سن اٹھاسی میں فضائی حادثے میں صدر زیاء کی حلاکت کے بعد انتخابات ہوئے تو بینظیر بھٹو وزیر اعظم منتخب ہوئے وہ جارج بوش کی دعوت پر جون 1989 میں امریکہ پہنچی اس وقت پاکستان کے مجوزہ جوہری پروگرام کی وجہ سے پاکستان کو پابندیوں کا سامنا تھا اور اس حوالے سے بینظیر نے مختلف لیڈرز سے ملاقات کے دوران بات کی تاہم وہ پابندیاں برکر آ رہیں نوے میں اس حملیاں ٹوٹنے پر پی پی کی حکومت ہٹائے گی اور اس کے بعد آنے والی مسلم لیگ کی حکومت کا بھی یہی حال ہوا پھر اقتدار آنے کے بعد بینظیر بھٹو 1995 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اس وقت صدر بل کلنٹن اس دورے کے بھی کچھ زیادہ سمراض سامنے نہیں آئے کیونکہ اگلے ہی سال صدر فاروق لیگاری نے حکومت برطرف کر دی ان کا دوسرا سرکاری دورہ اپریل 1995 میں ہوا جس میں انہوں نے اس وقت کے امریکی صدر بل کلنٹن کے ساتھ ملاقاتیں کی اس کے بعد آتا ہے نواز شریف کا دور نواز شریف تین بار وزیر اعظم بننے والے نواز شریف ستمبر 1997، 1998 اور 1999 میں وہ تین بار امریکہ پہنچے اور اس دوران انہوں نے صدر بل کلنٹن سے ملاقاتیں کی جن میں کارگل کے ایشو پر بھی قدم اٹھائے گئے اسی طرح تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے 2013 اور 2015 میں بھی امریکہ کے دورے کی اس دوران براک اوبامہ صدر تھے ہر بار کی طرح مسلم لیگ کی جانب سے ان دوروں کو کامیاب قرار دیا جاتا رہا لیکن تجزیہ نگاروں کے مطابق ان دور ملک کو کچھ خاص حاصل نہیں ہوا اس کے بعد پرویز مشرف کا دور آتا ہے اکتوبر 1999 میں مسلم لیگ کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر اقتدار میں آنے والے فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف دس سال تک ملک کے سربراہ رہے انہوں نے امریکہ کے نو دورے کیے اس وقت جارج بوش امریکہ کے صدر تھے اور پرویز مشرف کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات قیم ہوئے اس دوران نائن الیون کا ثانیہ ہوا اور امریکہ نے اقوانستان پر حملہ کیا مشرف دور میں ہی پاکستان دہشتگردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا احتیادی بن کر سامنے آیا مشرف دور میں امریکہ نے پاکستان کے ساتھ میشت اور فوجی معاملات کے حوالے سے بہت تاون کیا دو ہزار چھے میں وزیر اعظم شوکت عزیز نے بھی امریکہ کا دورہ کیا جو ایک رسمی سا ہی تھا دسمبر دو ہزار ساتھ میں بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پی پی اختدار میں آئی وزیر اعظم یوسف رضا گلانی نے دو ہزار آٹھ میں امریکہ کا دورہ کیا جبکہ اسی دورے میں صدر بننے والے عاصف علی زرداری نے امریکہ کے پانچ دورے کیے اس دوران ان کی صدر بش اور اوبامہ سے بھی ملاکاتیں ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے عمران خان کا دور جو موجودہ دور ہے عمران خان کا دورہ ابھی تک وزیر اعظم کا دورہ کافی کامیاب دکھائی دے رہا ہے امریکہ پہنچنے پر استقبال کی ایک آدھی کھٹائی کے بعد دیگر معاملات ٹھیک ہی چل رہے ہیں انہوں نے پہلی بار امریکہ میں باقاعدہ عمامی جلسہ کرنے کی روایت بھی ڈالی اس دورے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے امرہ ہیں اس دورے کو کامیاب قرار دیا جا رہا ہے عمران خان ٹرمپ ملاقات کیسی رہی امریکی صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کے مقصود افتاد تباہ کے پیش نظر کیاس کیا جا رہا تھا کہ شاید دورے سے کچھ برامد نہ ہو لیکن یہ رائے درست ثابت نہیں ہوئی سب وقت کے تقاضوں کے مطابق ہو رہا ہے ٹرمپ نے اپنے الیکشن کمپین میں قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ فوجیوں کو واپس لائیں گے اس وقت امریکہ تربان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے جو زہر پاکستان کی مدد سے ہی ہو رہا ہے اگلے سال امریکہ کا الیکشن بھی آ رہا ہے اگر اس سے قبر پاکستان تربان کو مزید مذاکرات پر تیار کرتا ہے اور انہیں اشرف غنی حکومت کو تسلیم کرنے اور کسی بندوبست کا حصہ بننے پر رازی کر لیتا ہے تو یہ بہت امریکہ کے لئے بڑی کامیابی ہوگی کیونکہ اس طرح وہ اپنی فوجیں اگرانستان سے نکال سکے گا یہی نکات امریکہ کے ذہن میں ہیں تاریخ یہی بتاتی ہے جب امریکہ کے اپنے مفادات ہوتے ہیں تو وہ فراغ دلی کا مظہرہ کرتا ہے ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ تجزیہ اور ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید حالات حاضرہ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل گھوم جا کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے جبکہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی موسیقی